اچھا پیر صاحب اب اس میں ایک جو بڑا اہم ترین معاملہ اور میں نے ابتدا میں آج اپنا انٹرو بھی اسی پر ذرا فوکس رکھا تاکہ لوگ کو ہی پتہ چلے صاحب کی اہلِ بیتِ اتھار کبھی بھی خواہشمند نہیں رہے کرسی کی اور طاقت کے ہمیشہ کرسیاں تو ان کے آگے پیچھے رہی ہیں یہ تو ہیچ سمجھتے تھے ولی اہد بنانے کے پیچھے جو خاص طرح پر جبری ولی اہد بنانے کے پیچھے یہ جو معمون کی کیا حکمتِ عملی تھی ذرا یہ بتائیے سوال اسے حرون و رشید نے اس کے دو بیٹے تھے امین عربی زوجہ سے تھا اور معمون عجمی زوجہ سے تھا اس لیے اس نے سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک امین کو دے دی دوسری معمون کو دے دی اب معمون نے اپنی سیاسی حکمتِ عملی اور سیاسی چالوازیوں سے معمین کو یعنی اس کا اقتدار ختم کر دیا قبضہ کر لیا اور اس کو قتل کروا دیا چار سال یہ رفتری میں رکھا ہے اس وجہ سے جو عرب سردار تھے وہ مخالف ہو گئے معمون کے تو اقتدار کو مستحکم رکھنا ایک مسئلہ تھا اسے مشورہ یہ دیا گیا کہ جو عربوں میں سب سے محترم ہستی ہے ان کو اپنے قریب کرو اور ان کو اپنا ولی اہد بناو چنانچہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مدینہ طیبہ سے بلایا گیا اور بلا کر کہ ان کا تمام عرب بھی اور عجم بھی سب احترام کرتے اس لیے اب انہوں نے آپ کو جبری ولی اہد تو بنا دیا گیا لیکن آپ نے دو تین چیزیں اس میں جو شامل کی اس دستاویز میں جو لکھی گئی تحریر اس میں آپ نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ میں تمام کام وہ کروں گا اور اس طریقے سے کروں گا جو حضور نبی اکرد اقدس و اثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے یعنی کمپرومائز نہ کرنا اور دوسری بات اس میں اب ذرا یہ ایک جملہ جو ابتداء میں بھی عرض ہوا اس کو تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی مدرسہ کوئی مکتب عالم کی سند نہیں دے رہا عالمِ عالم محمد کی سند آقا عطا کر رہے ہیں اللہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف عالم نہیں عالمِ باعمل ہوگا اور وہ اس بات پر جو اللہ اور اس کے رسول کا علم حقیقی علم ہے اس پر وہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوگا اور اس تقامت کا کوہ صفحہ ہوگا یہ اسی نام میں اسی لقب میں اشارہ جہاں موجود ہے اور اس کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جس حسن سے نبایا جس خوبصورتی کے ساتھ نبایا کہ آپ کے نام کا سکہ تک معمون نے جاری کر دیا یعنی اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نام کا سکہ جاری کر دیا اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تم مجھے ولی احد تو بنا رہے ہو لیکن جو ہمیں روحانی علم کی مخصن جو ہمیں ملے ہیں کتاب الجامعہ اور جفر جو ہمیں حضور علیہ السلام کے اور حضرت مولا علیہ مرتضیٰ کی طرف سے جس میں قیامت تک کیا حوال ہیں کتاب الجامعہ اور کتاب الجفر وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ یہ ولی احدی ہو سکے گی آئے 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 یعنی ولی احدی تو تب ہونی تھی اگر معمون جاتا ہے اس دنیا سے ایسے 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 اکزار لینا تھا لیکن ہوا کچھ اور جو قدرت کو منظور تھا وہی جو امام علیہ رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا ولی احد بھی بنایا اپنی بیٹی ام حبیب کا نکاح بھی حضرت امام علیہ رضا علیہ السلام سے کیا یہ تمام تر بھی بات جو ہیں یہ حضرت امام علیہ رضا علیہ السلام کو راہ حق سے نہ ہٹا سکیں اور آپ اسی راہ پر پختگی کے ساتھ قائم رہے جس راہ کے لیے حضور علیہ السلام نے آپ کی نشاندہ ہی فرمائے